وزیراعظم عمران خان بلوچستان میں گورنر تبدیل کرنے کے باوجود تحریک انصاف میں دھڑے بندی کا خاتمہ کرنے میں ناکام رہے ہیں جس کے ایک واضح ثبوت نئے گورنر سید ظہور آگا کی تقریب حلف پرداری میں پارٹی کے ناراض راہنما یار محمد رند اور ان کے ساتھیوں کی عدم شرکت تھی بتایا گیا ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے نئے گورنر کی تقروری کے وقت بھی یار محمد رند اور ان کے ساتھیوں کو اعتماد میں نہیں دیا جس وجہ سے ان کی ناراضی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے سید ظہور آگا کی گورنر بلوچستان کی حیثیت سے حلف اٹھانے کی تقریب میں پارٹی کے راہنماوں اور کارگنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی لیکن اس میں تحریک انصاف بلوچستان کے صوبائی صدر اور اسمبلی میں پارلیمانی راہنما سردار یار محمد رند اور ان کے حامی نظر نہیں آئے ذرائع کے مطابق اس کی بڑی وجہ تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات ہیں جو اب بھی برقرار ہیں کہا جاتا رہا ہے کہ دراصل قومی سملی کے ڈیپٹی سپیکر قاسم خان سوری اپنے پرانے دوست سید ظہور آگا کو گورنر بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں وزیراعہ بلوچستان جام کمال خان علیانی نے نئے گورنر کی قروری کو خوش آمدید کہتے ہوئے اس توقع کا اظہار کیا کہ وفاق سے منسلک بلوچستان کے جو مسائل ہیں سید ظہور آگا ان کے حل میں مددگار ثابت ہوں گے تاہم بلوچستان میں حکمان جمع تحریک انصاف کو جو سب سے بڑا چیلنگ درپیش ہے وہ اس کے اندرونی اختلافات ہیں جن میں کمی کی وجہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ظہور آگا کی تقریب حلف برداری کے وقت ہال میں اگرچہ بلوچستان عبامی پارٹی کے راہنما اور کارکنان موجود تھے لیکن زیادہ تعداد تحریک انصاف کے راہنماوں اور کارکنان کی نظر آئے مگر سردار یار محمد رند اور ان کے حامیوں کی کمی پھر بھی محسوس کی گئی تجزیہ کار شہزادہ ظلفکار کہتے ہیں کہ سردار یار محمد رند کی رائے کو گورنر کی تقروری میں بھی اہمیت نہیں دی گئی جس کے باعث وہ اور ان کے حامی شریک نہیں ہوئے ان کا کہنا تھا کہ موجودہ گورنر ڈیپٹی سپیکر قاسم خانسوری کے قریبی دوست ہیں جب سے گورنر کی تبدیلی کی باتیں شروع ہوئیں تو قاسم خانسوری کی یہ کوشش تھی کہ سید ظہور آگا ہی گورنر بن جائیں اور وہ اپنی کوششوں میں کامیاب ہو گئے سید ظہور آگا اگرچہ تحریک انصاف کے پرانے کارکن ہیں لیکن وہ بلوچستان کے سیاسی منظر نامے پر بہت زیادہ نمائی نہیں رہے ظلفکار کا کہنا تھا کہ قاسم خانسوری اور بلوچستان کے نئے گورنر کی دوستی تحریک انصاف کی وجہ سے نہیں بلکہ سکول کے وقت سے ہے قاسم سوری خصوصی طور پر ان کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے اسلامباد سے کوئٹہ پہنچے تھے سید ظہور آگا کی گورنر کی حیثیت سے نامزدگی کے ساتھ ہی ڈیپٹی سپیکر قاسم خانسوری کے ساتھ ان کی نوجوانی کی ایک تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جس میں دو دیگر لوگ بھی نظر آ رہے ہیں اس تصویر میں ان کے سامنے ایک تربوس پڑا ہے اور وہ ایک کچھی دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اس تصویر میں گورنر نے اپنے بچپن میں ٹوپی الٹی پہنی ہوئی ہے جب تقریب حلف برداری کے بعد صحافیوں نے اس تصویر کی جانب قاسم خانسوری کی توجہ دلائی تو انہوں نے کہا کہ وہ ان کی ایک یادگار تصویر ہے انہوں نے اس تصویر کے حوالے سے یہ بھی انکشاف کیا کہ یہ تصویر بلوچستان کے کسی علاقے کی نہیں بلکہ افغانستان کے بلوچستان کے زلہ چاغی سے متصل صوبہ ہلمند کی ہے تاہم صحافیوں نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ نوجوانی میں وہاں کیوں گئے تھے شہزادہ ظلفکار نے بتایا کہ جب وزیراعظم کے کہاری دورے کے بعد بلوچستان میں گورنر کی تبدیلی کی بات شروع ہوئی تو تحریک انصاف میں مختلف لابیز اپنی پسند کی شخصیات کو گورنر کے طور پر لانے کے لیے کوشان تھی لیکن قورا ڈیپٹی سپیکر کے دوست کے نام نکلا تحریک انصاف سات ارکین کے ساتھ بلوچستان کی مخلوط حکومت میں دوسری بڑی جماعت ہے تحریک انصاف بلوچستان کے صدر اور اسمبلی میں پارٹی کے پارلیمانی راہنما سردار یار محمد رند کو یہ شکایت ہے کہ بلوچستان میں دوسری بڑی اتحادی جماعت کی حیثیت سے پارٹی کو حکومت میں جو اہمیت ملنی چاہیے وہ اسے نہیں دی جا رہی ہے سردار یار محمد رند بلوچستان کے وزیر تعلیم تھے لیکن وزیر اعلیٰ سے اختلافات کی بنیاد پر انہوں نے حالیہ بجر سیشن میں وزارت سے استیفہ کا اعلان کیا اور اپنا استیفہ گورنر کو بھیج دیا ان کے قریبی ذرائع کے مطابق یار محمد رند جہاں وزیر اعلیٰ بلوچستان سے نالا ہیں وہی ان کو یہ شکایت تھی کہ سابق گورنر جسٹس ریٹائرڈ آمان اللہ خان یاسن زئی کے دور میں گورنر ہاؤس کے دروازے بھی پارٹی کے کارکنان کے لیے بنتے جب اپرل میں وزیر اعظم عبران خان کوئٹہ آئے تو تحریک انصاف کے ایک وفت نے سردار یار محمد رند کی قیادت میں ان سے ملاقات کی جس میں انہوں نے گورنر کی تبدیلی کا مطالبہ کیا تھا انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا تھا کہ پارٹی کی کسی شخصیت کو گورنر رکھا جائے تاکہ جس طرح دوسرے صوبہ میں گورنر ہاؤسز میں پارٹی کے کارکنوں کو رسائی حاصل ہے اسی طرح بروچستان میں بھی ان کو رسائی حاصل ہو مطالبے کے مطابق پارٹی سے تعلق رکھنے والے پرانے کارکن کی گورنر کی حیثیت سے تقرری تو ہوئی مگر سردار یار محمد رند اور ان کے حامی تقریب حلق پرداری میں شرکت کے لیے نہیں آئے جب یہ سوال تحریک انصاف کی پارلیمانی کمیٹی کے ترجمان بابر یوسف زی سے پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ پارلیمانی کمیٹی کو گورنر کی تقرری کے حوالے سے اعتماد میں نہیں دیا گیا انہوں نے کہا کہ پارلیمانی کمیٹی کو صحیح ظہور آگا کی نامزدگی کے حوالے سے سیرے سے علم نہیں تھا لیکن ایک بات تیہ ہے کہ مستقبل قریب میں تحریک انصاف بروچستان میں اختلافات ختم ہوتے نظر نہیں آ رہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا